بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر سینٹیس تفسیر قرآن کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکذبون سورة البقرآ آیت نمبر دس ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دو مزید علامتیں ذکر کی علامت نمبر ایک تو ہم نے گزشت آیت میں پڑی تھی کہ یہ دو کباز ہے اب اس آیت نمبر دس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں بھی بیماری ہے یعنی ان کے دل جو ہے یہ ٹیڑے ہیں اس سے مراد کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ ایمانی بیماری ہے شک کی بیماری ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پر اعتماد نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے تو شاید کریں گے تو فائدہ ہوگا اور شاید فائدہ نہ ہو پتا نہیں یہ بات یعنی ان کو یقین نہیں ہے اللہ رسول پر اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ بلکل پہلی آیت میں فرما دیا ذالک الكتاب لا رعب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اصل مطلب کیا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ شک نہ کرو اس میں تو گویا جو لوگ شک کرتے ہیں جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے کہ اچھا سود کرنے سے کاروبار میں نقصان ہوگا نہیں نہیں اس سے تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے دیکھو فلان دنیا کے دیکھو یہ لوگوں کو تو فائدہ اب اس کو شک ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حرام کیا لیکن اس کو شک ہے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بات پکی ہے یا کمزور بات ہے اللہ کی رسول کی یہ بات پکی ہے یا کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے یعنی ان کے دل جو ہے وہ شکی ہے شکی مزاج جیسے انسان ہوتا ہے تو ایسے ہی وہ انسان جو اللہ رسول پر شک کرے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بھی یقین نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے لہذا مومن وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے سمعنا و عطانا یہی صحابہ کا جملہ ہوتا تھا ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا جو اللہ نے کہا جو اللہ کے رسول نے کہا وہ سچ ہے اس لئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لقب ملا صدیق اکبر جب مشرقین نے کہا کہ آپ کے نبی نے کہا کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں سے مسجد الحرام سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر چلا گیا اور پھر آ گیا ابو بکر آپ اس کو مانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں وہ کہتا ہے ابی جبریل علیہ السلام آئے اور چلے گئے تو اس موقع پر حضرت ابو بکر کو لقب ملا صدیق اکبر امت کا سب سے بڑا سچا انسان تو گویا ایمان کی بنیاد سچائی پر ہے اور تصدیق پر ہے اور ماننے پر ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوسری نشانی ذکر کی کہ یہ شک کرتے ہیں لہذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات اور ارشادات پر یقین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین